بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می چینل کک بک بیٹ سبا تے مور اور آج کی ہماری ریسپی ہے مولی کے پراتھے جو کہ سردیوں میں بریک فاسٹ میں موسٹلی بنائے جاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک گریٹ کی ہوئی مولی دیسی کھی آٹا نورمل جو روٹی کے لیے یوز ہوتا ہے پسی لال مچ حلدی اجوائن نمک پیسازیرہ کٹی لال مچ ہرادنیا اور ہری مرچ سب سے پہلے ہمارے پاس جو گریٹ کی ہوئی مولی ہے اس کو کسی کپڑے کی مدد سے یا ہاتھ سے آپ اچھی طرح سے سکویس کر لیں تاکہ مولی میں جتنا بھی پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور یہ ڈرائے ہو جائے اور یہ دیکھیں مولی ہماری اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئی ہے اس کو ایک باہل میں نکال لیں گے اور اب ہم اس میں سپائسیز آئٹ کریں گے لرچیلی پاوڈر حاف ٹی سپون لرچیلی فلیکس حاف ٹی سپون اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں حلدی پوٹر ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ حاف ٹی سپون اجوائن پوٹر ٹی سپون چوبڈ ہری مرچے ون ٹیبل سپون ہرا دھنیا اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں سالٹ آئٹ کریں گے ون ٹی سپون اور اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک آپ اس وقت ڈالیے گا جب آپ نے پر آٹھے بنانے ہو اگر نمک پہلے ڈال دیں گے تو مولی جو ہے وہ پھر سے پانی چھوڑنا شروع کر دے گی اس کے بعد ہم لیں گے آٹا اور اس سے ہم بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے جو نارمل سائز کا پیڑا ہوتا ہے اس سے ہاف سائز کا آپ نے اس کا پیڑا بنانا ہے اور اس کو ہم چھوٹی سی روٹی کی شیپ میں بیل لیں گے اتنے سائز میں آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر دیسی کی برش کریں گے اور جو فیلنگ ہم نے بنائی تھی وہ رکھیں گے اور اس کو کور کر کے اس کے سائز کو اچھی طرح سے پریس کر کے آپ نے سیل کر دینا ہے اور پھر ہم اس کو لگائیں گے تھوڑا سا خوشک آٹا اور اس کو ہلکی ہاتھ سے آپ نے رولنگ پینٹ سے رول کرنا ہے زیادہ زور سے پریس نہیں کرنا اور پھر ہم اس کو ڈال دیں گے تبے پر ایک سائیڈ اس کی ہلکی سی کک ہو جائے تو اس کی سائیڈ آپ نے ٹرن کر دینا ہے اور پھر دوسری سائیڈ پر ہم ڈال دیں گے دیسی گھی اور اس کو فرائے کریں گے لائٹ گولڈن کلیر آنے تک آپ ان کو لو فلیم پر پھوپ کریں گے تو یہ بہت کرسپی بھی بنیں گے اور یہ دیکھیں پراتے پر پیارا سا گولڈن کلیر آ گیا ہے اس کو اتار لیں گے اور دوسرا بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے اور یہ ہمارے پراتے جو ہیں وہ تیار ہیں ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی بریکپاسٹ ریسپی مولی کے پراتے آپ اس کو دہی کے ساتھ بھی سورپ کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ بھی ای ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو لائک خیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تیل دن تیک کیر اور اللہ حافظ